جنب این زاکرِ آلِ عبادنا ملک شریف صاحب دعا منگو صورت الفاتحہ میرے بزرگان دے والدین واسطے اور بھائی واسطے اور آزاد عالم واسطے جنہ دے پڑھنا لگو انہوں واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ محمد اگفر بار ایلا اس کلام دا سباب اس مجلس دا سباب اسے تمام دا سباب لنگر نیاز دا سباب مالک میرے بھائی دے بذرگاندی روم پیش کر دیں قبول دے مذور حتا فرما اتنے ازادار مات میں ٹورکنجین اندی پڑھنے کناندی بخشی محبتتہ فرما انہوں نے ساگیران کبھیرہ گناہ معاف فرما سالے اندی پڑھنے درجات واسطے دل قصوص میرے بھائی دے بھی اندی پڑھنے درجات واسطے بابا زیبنان سالحات لحمہ صلی اللہ انشاءاللہ علی ناصر تلارہ صاحب دے شکیرت عرفان تلارہ صاحب انشاءاللہ بہت ہی پیارے پڑھنے مدہ خان جناب کمر عباس صاحب وہ موجود ہیں ان دوڑے سامنے زاکرِ عالی عباس شہرِ عالی عبران جناب آن عباس نکوی صاحب کے حاضرین عباس صلی اللہ اور انہوں نے بعد جناب کمر عباس صاحب اتر عباس صاحب پڑھ سنگل میں کمر باس بھائی بیٹا بھی ہے بھتیجہ بھی ہے اصل بات ہے کہ تلارہ صاحب میں چل لیں تھوڑی لو لمحے ہو چاہیے سینے پرین ہو سٹیجر ہو درخواست نالہ پی لے کہ پہلے ہی کینی پاڑھ لے گے تاکہ تلارہ صاحب آجا سنگل تلارہ صاحب آجا ہے تلارہ صاحب آجا ہے اگل آجا ہے تغلیف دیر مار بھی نہ مار گئے یہ پہلے آن پڑھے گا وہ دے پڑھن گے وہ دے بعد میرا سردار پڑھے گا نہیں علی والی کیونکہ تلارہ سٹیجر ہو تسی آلہ ہو مربانی شک کر دے بلندہ سالہ بار زینت فرش عذا کے لیے بلکے بلندہ سے سلوات جسے نہیں آتی اس کی اپنی مجبوری ہے جسے ہی سلوات یاد ہے وہ ملکے بلندہ سے بڑھے اللہ بسم اللہ نعرے تکبیر بارے دگر نعرے تکبیر محمد مصطفیٰ کے ماننے والا بولے نعرے رسالت سبحان اللہ نعرے رسالت علی والی اللہ کا قائل بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرے حیدری بارے دگر نعرے حیدری درود پڑھنے ملکے بلندواز اعوذ باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدرالعزیجا علنا من المتمسکین ببلایت عمیر العمنین علی ابنا عبیتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام و اللہ محمد و آلہ تیبین طاہرین المعصومین المنتقبین المنتجبین و لان اللہ علیہ وسلم حق سیدہ بے شمار بے شمار بے شمار یا کاشفا کربیم و جل حسین اکشف کربی و کربل مومنین بے حق اقیق حسین علیہ السلام درود ملکے بلند آواز دعا ہے پروردگار علیہ وسلم اور حق سلام بیانت جوانیانے پر شیعلا کی تمام حاجات کو پورا فرمائے ضرور آن لکہ میرے مالک جہاں جہاں ذکر مجلوم ہو رہا ہے میں مکان و مقین تا قیام کھانمت آباد لی ہوں پروردگار علن میری ملت کے جوانوں کو اپنی جوانیاں 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 یا برکہ صدقہ حسینیت پر نشامل کرنے کی توفیق آتا فرمائے جب اندے ہاتھ اٹھا لیتے ہو ضرور ہاتھ و خواہو میرے مالک اس پور فتن اور پور آشور زور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرما میرے مالک کسی کی گردن قرض کے بوجھ تلے ہے تو بادشاہ رضا اپنے خزانے سے اتنا عدا کرے کہ اس کا قرض عدا ہو جائے میرے مالک کو بیمار ہے تو ایوب کربلا کی بیماری کا صدقہ اسے صحت پلی عطا فرما میرے مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں شفی حسین کے ہاتھوں کا باستہ ان میں سے کوئی بھی خالد آمن نہ واپس نہ جائے میرے مالک اس ذکر کی عزت کا باستہ کسی علیہ وآلہ پڑھنے والے کو کسی قمیلے کا متعاج نہ فرما بندہ کوئی ہے نہ ہو جو سانس لے لیتا ہو اور آمین نہ کہے میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح جی رہی ہیں ہمیں پردے والے حسین کی زیارت نصیب فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے عظیمت فرش عدا کے لیے اور اپنے پنے دل میں جو آجات لے کے آئے ہو ان کی مسکجابی کے لیے سوات ایک ہی پڑھیں اور مل کے بلند آواز اللہ جی ہاں اجازت نوکر شریف ہی جازے تبلہ اجازت مالک ہسین آپ کو سلامت رکھیں سوائے وامی نظروں میں ہسین کی حر علم سے محفوظ رہیں صورتِ حالات آپ سب کے سامنی ہے چار مصرے پڑھ کے نوکری کا آگاز کر رہوں آپ سے بالکل اجازت لے کر موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بات جو بادشاہ کے ذکر میں بولنا عادت نہیں عبادت سمجھتے ہو بلکل ہر ایک سوچ کو ہر ایک جو آپ کے ذہن میں پریشانی چل رہی ہے وہ چھوڑ کر یہ میمبر کے فیصلے ہیں وہ ہوتے رہیں گے آپ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں چند لمحے آپ مجھے دیں میں آپ کی بارگاہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد موجزہ دکھانے لگا ہوں بتانے نہیں لگا جتنے موجزات ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں موجزہ آپ کو بتانے نہیں لگا میں دکھانے لگا ہوں بندہ جو بول دیتا ہے وہ ذرا سلم موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد موجزہ دیکھئے جو بندہ جاگ رہا ہے جو قطر سمیت موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد گلی گلی میں ہے اور لا الہ حسین کے بعد جڑا مولیند ہے یار موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد پریشان کو بٹھے ہو یار موجزہ دیکھئے یہی تو وہ در ہے جہاں پہ آکے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں ہاں مشکل دشاہ ہے بات سے کوئی پریشانیاں تو وہ چھوڑ دیں موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد گلی گلی میں ہے اب لا الہ حسین کے بات چاہ تھا مصرہ پڑوں کا دل کے امام بارگاہ پہ اگر کربلا آباد ہے اگر مصرہ دل کے امام بارگاہ میں اتر کے دمال ڈالے تو پیٹے کے لئے داد نہیں دعا دے دینا میں کروں موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد گلی گلی میں ہے اب لا الہ حسین کے بعد میرے حسین کے قدموں کا موجزہ دیکھو بنی ہے خاق سے خاق شفا حسین کے بعد بنی ہے خاق سے بنی ہے خاق سے خاکِ شفا ہاں جب دو محرمان بادشاہ حسین کربلا میں پہنچے ہیں تو بادشاہ کے بڑے مشہور صحابی ہیں جنابِ حبیب اپنے ملاحر حبیب میرے بادشاہ حسین کے صحابیت بھی تھے اور طبیب بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے معالج بھی تھے دوائیں ساتھ لائے ہوئے تھے سارے رستے میں مکہ سے کربلا تک گیارہ مقامات پر حسین نے قیام کیا ہے ہے توجہ جو لکھوں گیارہ مقامات پر میرے بادشاہ حسین نے قیام کیا ہے جہاں کسی کو کوئی مسئلہ بنتا حبیبی بن مذاہر دوا دیتے وہ شفایات ہو جاتا ہے کوئی بھی دوا لیتا وہ شفایات ہو جاتا ہے جب کربلا میں دو محرم بادشاہ حسین کے ساتھ یہ کاروان پہنچائے حبیبی بن مذاہر بھی ساتھ آئے ہیں اگر میری آنکھوں میں بندہ ہوا اور حسین کو مانتا ہوا اور نہ مولا میں اس کے سر پر آ جاؤں گا جب کربلا میں دو محرم کو بادشاہ حسین کربلا میں پہنچے ہیں پہلا قدم حسین نے رکھا حبیب نے آدمان کے کہا بادشاہ میں اپنے ساتھ جتنی دوایں لایا تھا وہ دوایں ختم ہو گئی ہیں اب اگر کسی بندے نے مجھ سے بیماری کے لیے کوئی چیز مانگ لی میں اسے کہاں سر ہوگا کہ حبیب ایک لیے میں کے لیے ٹھائر حبیب ٹھائر ہے بادشاہ حسین نے چلنا چلی کیا چند قدم چل کے حسین کا حبیب جن سے میں چلا ہونا ان قدموں کے مٹی اٹھا لے اب اس مٹی پر حسین کے قدم لگے ہیں آج کے بعد یہ مٹی شفاہ دے گی جب آل لیتا ہے کہا آج کے بعد دماؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کے بعد یہ مٹی شفاہ دے گی کیونکہ اس پہ حسین افنی علی کی کنم آگئے حسین افنی علی کی کنم آگئے چار مزرے اور سناتے گی آپ کو موجزہ کیسا موجزہ دیکھئے کیسا ہوا حسین کے بعد دارین نے دیکھا ہے خان صاحب دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان بس دین کی تدبیر سے کچھ مانگ رہا ہے جب تاریخ اسلام لکھی آئی ہے نا تو اس میں لکھا گیا ہے کہ کون بندہ کس وقت کس مقام پر کس مجبوری کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے سارے دل سے مسلمان نہیں ہوئے کون بندہ کہاں پر کس وجہ سے کس مجبوری کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے تاریخ اسلام نے لکھا ہے کتنے بندے عمران کی آل سے در کے مسلمان ہوا ہے کتنے بندے خدیجہ کے مال کی وجہ سے مسلمان ہیں جب وہ لیتے ہو یاد زور والی بات نہیں ہے گھر ہے بس دعاوں کی خاطر حاضر ہوں کتنے بندے سرکار ابو طالب کے آل کی در کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے کتنے بندے خدیجہ کے مال کی وجہ سے مسلمان آئے تاریخ اسلام نے یہ بھی لکھا ہے کتنے بندے نبی سے ہدایت کی آزان سن کے مسلمان ہوئے کتنے بندے بہن سے قرآن سن کے مسلمان ہیں کتنے بندے محمد کی ہدایت کی آزان سن کے قبلہ مسلمان ہوئے کتنے بندے بہن سے قرآن سن کے مسلمان ہیں میں کہہ رہاں دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان بندے غریب تھے مسلمان ہونے کے بعد غنی ہو گئے ہیں دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان بس دین کی تطبیر سے کچھ مانگ رہا ہے نیزے پہ وہ بولا ہے تو محسوس ہوا آن اسلام بھی شبیر سے کچھ مانگ رہا ہے شاہ باز نیزے پہ وہ بولا ہے تو محسوس ہوا آن اسلام بھی شبیر سے کچھ مانگ رہا ہے اسلام بھی شبیر سے کچھ مانگ رہا ہے چار مصرے اور پڑھتے ہیں دو جملے مسائب کے کہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں دار این نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان بس دین کی تدبیر سے کچھ مانگ رہا ہے کتاب کا نام ہے سردار کربلا اس سے زیادہ بھی چپ کر جائیں تو میں نوطری اپنے میار بھی کروں گا سردار کربلا اردو ترجمہ ہے صحاب رحمت کا علامہ اسماعیل بن جزدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بادشاہ حسین کا کہ حسین کی ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن شداد شداد کا بیٹا تھا حسین کا نوکر تھا عبداللہ ابن شداد روز بادشاہ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سلام کرتے دعا لیتے چاند دن ہو گئے کہ عبداللہ بادشاہ حسین کا سلام کرتے نہیں آیا اب بندہ نوکر کریم گھر کا ہونا تو وہ لجپالی ضرور کرتے جب بڑے دین ہو گئے کہ جناب عبداللہ ابن شداد سلام کرنے نہیں آئے تو مولا حسین کے خول اپنے صحابی سے پوچھا بڑے دین ہو گئے عبداللہ کیوں نہیں آیا عبداللہ ہماری زیارت کرنے کیوں نہیں آیا لوگوں نے کہا سرکار وہ بیمار ہیں سخت علیل ہیں چلتے سکتے نہیں ہیں بات کرنی سکتے سفر کرنی سکتے آپ کی بارگا میں حاضر نہیں ہو سکے اب دیکھنا سفی کتنے ہیں میرے بادشاہ کریم کتنے ہیں جب سنانا کہ عبداللہ بیمار ہو گیا ہے مسکرات زہرات اللہ نے عزت رکھنے والے حسین کہا کیا ہو گیا اگر عبداللہ نہیں آ سکتا ہم تو جا سکتے ہیں کیا ہو گیا اگر عبداللہ نہیں آ سکتے جیسے یہ آپ دیوار کے سہارے پر بیٹھے اینہ ہوئے اسی سہارے بلکل اسی طرح سے دین نے علی کا سہارہ لیا ہوا ہے آپ وہاں سے بولیے گا کیا ہوا اگر شداد کا بیٹا ہمارا سلام کرنے نہیں آ سکتا ہم تو جا سکتے ہیں ساتھ چلے صحابی بادشاہ حسین چلے دربار چلے ساتھ چلتے ہوئے یہی لکھا ہے کتابوں نے جب بادشاہ حسین نے ارادہ کیا عبداللہ بیمار تھا جب بادشاہ حسین دربار سے چلے ہیں عبداللہ بیمار تھا اگر بات پہلی نماز سن رہے ہیں اس میں میرا کوئی کو سن رہی ہیں اگر یہ حیرت ٹوٹ جائے نا آخری جملے پہ تو پھر میٹے کو دعوا کیجئے جا بادشاہ حسین نے ارادہ کیا سرکار عبداللہ سے ملنے کے لئے عبداللہ بیمار تھا سرکار اپنے دربار سے چلے گئے عبداللہ بیمار تھا لوگوں نے جو بتایا تھا عبداللہ بیمار ہے دربار سے چلے عبداللہ بیمار شہابی ساتھ عبداللہ بیمار بازار میں آئے عبداللہ بیمار چلتے چلتے اس کی چوکڑ تک چلے گئے تب تب تک عبداللہ بیمار تھا دکھر باپ کیا عبداللہ بیمار تھا جیسے ہی زہرہ کے لال نے عزت و بھرا پہلا قدم عبداللہ کے گھر میں رکھا عبداللہ بستر سے کھڑا ہو گیا شاہ واش شاہ واش جیسے ہی بہیا جیسے ہی بادشاہ حسین نے پہلا قدم طبیعت لگی ہے کوئی جیسے ہی پہلا قدم بادشاہ حسین نے رکھا عبداللہ کے گھر میں بیمار عبداللہ بستر سے کھڑا ہو گیا سلام کیا بادشاہ کا سلام کرنے کے بعد صرف بیٹھا نے ایک اعلان کیا اعلان کیا کیا اس نے کہا ہر پل ہے قضا خیز جو سانسوں کے بدن سے مثل ایک ترتیب چاہتی کیجئے ہر پل ہے قضا خیز جو سانسوں کے بدن سے ہر پل ہے میں ہائیں تو لے لیکن میرا کوئی تو سوئے نہیں اگر جبلا اگر کل ڈاٹ کے دوالی ہوئے تو پھر ضرور ہے اس نے کہا ہر پل ہے قضا خیز جو سانسوں کے بدن سے عمرازِ مسلسل کی ہوا لپتی ہوئی ہے سبداد کے بیٹے نے یہ اعلان کیا ہے سبیر کے قدموں سے شفا لپتی ہوئی سبیر کے بسم اللہ سبیر کے قدموں سے شفا سبیر کے قدموں سے شفا لپتی ہوئی ہے سلام کیا مالا کا صحابی بھی آگئے عبداللہ کی گھر میں بیٹھ گئے سارے پائی پہ بیٹھا ہو سامنے عبداللہ اب بات سننا جو بات سننے والی ہیں عبداللہ سامنے بیٹھ گیا صحابی بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اب دو چار پائیوں پر دو پلموں پر جو بھی مسلح تھی بادشاہ حسین اور عبداللہ عاملے سامنے بیٹھ گئے جب اندرزے تو سن رہے ہو یوں عاملے سامنے بیٹھے ہوئے تھے صحابی چپ تھے سارے لوگ چپ تھے کہ وہ کلام کرے جس کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے وہ بولے کہ جس نے لعب محمد بیا ہوا ہے سارے چپ بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں کر رہا اچانک کہیں سے آواز رہی السلام علیکہ یبنا رسول اللہ صحابی سارے چپ عبداللہ بستر پہ ہے بولا ان میں سے کوئی نہیں اچانک صدا آئیے السلام علیکہ یبنا رسول اللہ صحابی حیرہ میں باتشاہ ہم چپ ہیں عبداللہ خاموش ہے یہ آواز کتر سے آئی ہے یہ آواز کتر سے آئی ہے یہ آواز کتر سے آئی ہے گھر میں جا کے فیصلہ کرنا تمہارا بیٹا تمہیں سنا کر گیا ہے باتشاہ ہم بولے نہیں عبداللہ چپ ہے آپ نے کلام کیا یہ آپ کو سلام کتر سے آیا ہے زہرہ کلال نے مسئولہ کی کہا صحابیوں یاد رکھنا یہ وہ بیماری ہے جو عبداللہ کا لاحق کی یہ وہ بیماری ہے یہ وہ بیماری ہے جو آب سے زیادہ صحابی حیرہ ہو گئے باتشاہ یہ وہ بیماری ہے جو عبداللہ کا لاحق پر مہایا یہ وہ بیماری ہے جو عبداللہ کا لاحق تھی خادمانِ بادشاہ بیماریاں بھی آپ سے کلام کرتی ہیں جرہ سین بھی آپ سے کلام کرتے ہیں صحابِ رحمت کتاب کا رحمت آکے جملہ کہنے لگا ہوں جو مندہ اپنے دامن میں سیدہ کی خیرات کو سبیٹھنے کا ہونا جانتا ہے وہ سار اٹھائیں خادمانِ بادشاہ یہ بیماری نے آپ سے کلام کیا مسکر آکے بادشاہ نکاح یاد لکھنا کائنات میں اللہ نے ایسی کوئی مقلوق خلقی نہیں کی جن پر ہماری ملائیت باجب لکھئے ہو بسم اللہ کائنات میں اللہ نے ایسی کوئی شیخ خلقی نہیں کی جن پر ہماری ملائیت کو واجب نہ کیا ہو جن پر ہماری ملائیت کو واجب نہ کیا ہو سلام کے دو شعر سنالو اگر ہو اجازت بسم اللہ کیتے چکتا ہی بسم اللہ سنالات انہاں اللہ نہ ہو جاؤ ہے اجازت بسم اللہ میں انجین کرتا ہوں میں انجین کرتا ہوں پڑھوں جی سلام داغ ماتم سر سینہ جو اُبھر آئے ہیں دسوی کی رات یہ سلام کا ہے دو لگاں پڑھا ہے بس اور آپ کو سونا رہوں داغ ماتم سر سینہ جو ماتم کرتا ہے ماتمی ہاتھ پڑھتا یہاں پہ ہے لگتا کہیں اور ہے جب بول دیتے ہو یاد داغ ماتم ماتم کرتا ہے ماتمی اور ماتم کے نشان پڑھ جاتے ہیں میں کہتا ہوں نشان نہیں پڑھتے قبر کے چراغ بن جاتے ہیں داغ ماتم سارے سینہ جو بندہ ماتمی ہے حسین کا وہ ضرور بولے داغ ماتم داغ ماتم داغ ماتم سارے سینہ جو داغ ماتم بندے کہتے ہیں یہ نشان میں لکھا نہیں یہ نشان میں داغ ماتم سارے سینہ جو اُبھر آئے ہیں مجھ کو بخشش کے یہ آثار نظر آئے ہیں شاواز داغ ماتم سارے سینہ جو اُبھر آئے ہیں مجھ کو بخشش کے یہ آثار نظر آئے ہیں مجھ کو بخشش کے یہ آثار نظر آئے ہیں علامہ مجلسی سے لے کر علامہ مجمل حسن کا عویز تک ہر بندے میں لکھا ہے کہ بہنوں سے محشر ایک کاروان ہوگا ایک کافلہ ہوگا کالا لباس ہوگا کالے علم پوڑے ہوگے وقت زیادہ رہے میں جلدی جازی بادہ آپ اس محاروں کالا علم ان کے ہاتھوں میں ہوگا کالے کپڑے پہنی ہوئے ہوگے سارا حجوں میں محشر انہیں دیکھ رہا ہوگا وہ نامز کے ساتھ وہ مان کے ساتھ چلتے چلتے درمانی جنت کے نزدیک آئیں گے جنت کے فرشتے ہاتھ اٹھا کے انہیں سلام کریں گے وہ سلام کا جواب دیکھیں کسی سے پوچھے باہر جنت میں چلے جائیں گے ان کی دیکھا دیکھی کچھ بندے آگے بڑھیں گے وہ بھی جانت چاہیں گے اور ہوگا کہہ جب وہ بندے آگے آئیں گے ہوگا کہہ داگے باطن سارے سینہ جو اوپر آئے ہیں مجھ کے بخشش کے یہ آثار نظر آئے ہیں مجھ کے بخشش کے یہ آثار نظر آئے ہیں روک کے دشمنے حیدر سے روک کے دشمنے حیدر کو یہ پوچھیں گے ملک روک کے دشمنے جب وہ بندے جانے لگیں گے نا تو وہ کہیں گے یار وہ بھی تو گزر گئے ہیں نا جنہوں نے ہاتھوں پہ کالا آدم پھکڑا رکھا آپ نے انہیں نہیں روکا ہمیں کیوں روکا انہیں نہیں روکا ہمیں کیوں رکھا ہمیں کیوں رکھا پھرشتے کہیں گے روک کے دشمنے حیدر کو یہ پوچھیں گے ملک یہ آزادار ہیں سرکار کدھر آئے ہیں یہ آزادار ہیں بسم اللہ یہ آزادار ہیں سرکار کدھر آئی ہیں یہ ازادار ہیں سرکار اللہ کی قسم جب قبر میں جائے گا نا ماتمی اور فرشتے آئیں گے سوال کریں گے ماتمی کہے گا اے فرشتو یہ سوالات کا چکر کیا ہے اے فرشتو اے فرشتو اے فرشتو یہ سوالات کا چکر کیا ہے جسے کافیہ بافی آتی ہے دعوے ماتم سرسینہ جو اوبر آئے ہیں اپنی بخشش کے لیے آسال نظر آئے ہیں یہ ازادار ہیں سرکار کدھر آئیں گے ماتمی کہے گا فرشتوں یہ سوالات کا چکر کیا ہے ہم تو مولا کی زیارت کو ادھر آئے ہیں ہم تو مولا کی زیارت کو ادھر آئے ہیں اے وفادارو میری آنکھ کے بوسے لے لو اعلان کر رہا ہے اے وفادارو میری آنکھ کے بوسے لے لو خام میں حضرت عباس نظر آئے ہیں سلوات پڑھیں جی ملکے پر نواز موسیقی 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 شthms میں نے پڑھنے نہیں تھے آمڈا روب دیا ہے داغ ماتم سرسینہ جو نظر اُبھر آئیں ہیں اپنی بخشت کے یہ اثار نظر آئیں ہیں یہ اضا دار ہیں سرکار کدھر آئیں ہیں موسیقی کہ ابباس ہے کمر بنی حرشل اور علی اکبر ہے شمس و بیت حسین علی اکبر حسین کے آنٹن کا سورج ہے اور ابباس چاند ہے ابباس کمر ہے اور بادشاہ علی اکبر سورج ہے اور یہ قانون فطرت ہے اگر سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا اگر سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا اگر چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں ہوتا ایک لمحے میں کبھی کہیں اکٹے نہیں آئے اور میں کہہ رہا ہوں داوئے ماتم سر سینہ جو اوہر آئے ہیں اپنی بخشش کی یعجی تاہر ساتھ سامجمہ چھت کر جاؤے پھرہ چھتڑے تھا داوئے ماتم سر سینہ جو اوہر آئے ہیں اپنی بخشش کی یعجی تاہر نظر آئے ہیں سہنہ شبیر میں عباس بھی ہے اکبر بھی چاند سورج یہاں ہی چاند سورج یہاں حسرت لے کے گئی ہے حسرت لے کے گئی ہے علی کی بیٹی سولہ سو میل میں کوئی کہے تیرے اکبر کا بڑا رمان ہے جو ازادار بن کے آئے ہو جو ماتل کرنے آئے ہو جملہ یاد آگیا سرکار علامہ رشید رابی صاحب نے جملہ کہا تھا کہ جب کربلا سے یہ کاروان چلا ہے تو کاروان کی ترتیب یہ تھی کچھ سر تھے جو نیزوں پہ سوار تھے کچھ مستورات تھی جو مہمنوں پہ سوار تھے اور حادث انہوں نے یہ بیان کی کہ جو نیزوں پر تھے وہ آسانی میں تھے جو مہمنوں پہ تھی وہ مشکل پہ تھی بندہ سامنے سے کھڑا ہو گیا اس نے ہاتھ باند کے کہا تو رابی صاحب عجیب جملہ کہا ہے آپ نے جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے اور جو مہمنوں پہ تھی وہ مشکل میں تھی یہ جملہ آپ نے کیوں کا روتے ہوئے تو رابی صاحب سے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی کاروان کوئی کافلہ کوئی مستورات گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو حالت یہ ہوتی ہے مستورات نے بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے لیکن یہ پہلا سفر تھا جس میں ماں کی ایسی حالت نہیں تھی کہ میں بچوں کو پکڑ سکیں یہ پہلا سفر تھا جس میں بچوں نے ماں کو پکڑا ہوا تھا اور جہاں پہ کسی بچے کا ہاتھ چھوٹ جاتا وہی پہ اس کی کامر بن جاتی جو عزادار بن کے آیا ہے دو جملے اور آپ کو سلام کرتے ہیں رباب علی کی وہ بہو ہے جس کے خیمے کے دروازے جس کے کمرے کے روشن دان علی خود بن کرتے تھے میری رباب کو گرم ہوا میں نہیں جائے جب سرکار علی نے نکال بادشاہ حسین کا حمراء القیس کی بیٹی کے ساتھ بی بی رباب کے ساتھ یوں ہم راول کیسے ہاتھ باندے اور چلتا چلتا بادشاہ ویر کے پاس ہے کہتا ہے آلی بیٹی وہ ہے جو میں آپ کو دے دی ہے لیکن میں ایک سوال کرنے آئے ہوں علی نے کہا پوچھ کر سوال کیا کرنا چاہتا ہے میں علی ہوں اس نے ہاتھ باند کے کہا بادشاہ میں نے اور کوئی ڈیمارڈ دی اور کوئی چیز دی بادشاہ میں نے اپنی رباب کو جب بھی دیکھا ہے مصنعے پہ دیکھا ہے کوشش کیجئے گا اس کا پردہ سلامت رہ جائے روتے روتے علی نے کہا تھا عمرال کیس تو نے باد بڑی کی ہے لیکن میں علی ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر میری زینب کا پردہ سلامت رہا تیری رباب کا پردہ بھی سلامت رہے گا نکاح ہو گیا بی بی کا بی بی رباب آنگل میں آگے حسین کی جب آنگل میں آئی نا تو تین وجود دیکھے بادشاہ حسین کی بہنوں کو دیکھا تو رباب نے سوال کیا بی بی فیضہ سے یہ مستورات کون ہیں روک فیضہ نے کہا یہ حسین کی بہنے ہیں جس مندے کو رونا نہ آئے وہ سنی چکر لے یہ بادشاہ حسین کی بہنے ہیں روک رباب نے کہا اما فیضہ کیا ان کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے روک فیضہ نے کہا نہیں ناراضگی تو نہیں سوال کیوں کیا ہے روک رباب کہتی ہے جب بھی کسی بھائی کی بارات جاتی ہے تو بہنے ساتھ جاتی ہیں یہ عجیب بارات ہے جس میں نہ زینب گئی ہے نہ کلزوم گئی ہے نہ رکیہ گئی ہے بی بی یہ ساتھ کیوں نہیں آئی روک فیضہ نے کہا کہ آج تک زینب دن کے اوجانے میں باہر نہیں آئی ہماری کلزوم کو چلنا نہیں آتا اس لیے اس کی بہنے بارات میں نہیں آئی مطرکہ سیدہ زینب کے پاؤں پر بی بی رباب نے کہا میں مال کرنے نہیں میں ناوکرانی بن کے آئی وہ خدمت کرتی رہوں گا جب تک بادشاہ علی زندہ رہے جب تک بادشاہ علی زندہ رہے اور یار رکھنا رباب وہ بھی بھی ہے جو کربلا کے بعد اپنی جھولی اٹھا کے کہتی تھی اے اللہ کے دین تیرا سب کچھ بچ گیا لیکن دیکھنا میں وہ واحد مستور ہوں جس کی نہ جھولی آباد ہے نہ جھولا آباد ہے میرا جھولے والا بھی چلا گیا میری جھولی بھالی بھی چلے گئی اب بسم اللہ کرو واحد مستور ہے رباب جس سے ساری زندگی بادشاہ علی سوال کرتے ہیں رباب بیٹا کچھ مانگ میں تجھے اتا کروں رباب نے کہا جسے حسین جیسے شاہر مر جائے اسے اور کیا جائیے رباب نے کچھ نہیں مانگا بادشاہ حسن اپنے دورے میں پوچھتے رہے رباب کچھ مانگ میں تجھے اتا کروں رباب نے کچھ نہیں مانگا ساری زندگی بادشاہ حسین پوچھتے رہے رباب کچھ مانگ میں تجھے اتا کروں شام غریبہ بادشاہ سجاد نے پوچھا رباب کچھ مانگ ministres تجھے عطا کروں رباب نے کچھ نہیں مانگا جب یہ کافلہ چلا ہے نا سام کی طرف چلتے چلتے یہ ایک کاروان حلم کے بازار میں آگیا حلم کے بازار میں آگے بی بی رباب نے کہا بیٹا سجاد میری بات سن سجاد قریب ہے ہاتھ ماند کے بی بی رباب نے کہا سجاد ساری زندگی تیرا دادا علی سوال کرتا لگتا مجھے keچھ مانگو میں نے مانگا تو نہیں منتصہ کچھ نہیں مانگا ساریığım محمد تو نہیں نا امم کچھ نہیں مانگا سجاد اگر آج میں کچھ مانگوں تو مجھے اتا کرے گا ڈوکے کا سجاد نے کہا امم دھیان سے مانگنا یہ مدینہ نہیں حلب کے بازار ہیں میں آباد نہیں میں پی وآن ہوئے میں برمات ہو رہا ہوں امبا کا عرض مانا آدماندرہ پاک نے کہا اور کچھ نہیں مانگ دی اگر سجاد ہو سکے تو ایک چادر لاتے سامنے میری نان کی حویلی ہے اور مجھے اپنے بھائیوں سے بڑی حیاء زخمی بیٹی علی قرآن